یوپی ویدان صبح چنو میں اے ایم ایم کی طرف سے اسٹار پرچارک جو ہے یہ دس بڑے دگز نیتہ جو ہے آپ کو نظر آئیں گے کون کون ہے وہ دس بڑے دگز نیتہ آئیے اس کے بارے میں ایک دھلک دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے امتیاز جلیل صاحب کا امتیاز جلیل صاحب جو کہ اورنگاباد کے ایم پی ہے اور زبردست ایم پی ہے اور انہوں نے جو ہے اکیس سال سے وہاں پر شیف سے ایم پی راج کر رہے تھے ان کو ہرا کرمائیم نے جیت حاصل کی تھی تو وہ امتیاز جلیل صاحب جیسے گیسر صاحب نے بھی انانسمنٹ کیا ہے بہت جلد جو ہے وہ اتر پردیش کے بیچ میں آئیں گے اور اس کے بعد فینلی چنو کے ٹائم آئیں گے تو اکل ملا کر امتیاز جلیل صاحب کے کندھوں پر جو ہے یعنی ایک اسٹار پرچارک کے روپ میں ان کو پیش کیا گیا ہے اور آپ کو جہاں یاد ہوگا کہ ہر جگہ پر جو ہے امتیاز جلیل صاحب جاتے ہیں بڑے چہرے ہیں بڑے اچھے سپیکر ہیں اور زبردست طریقے سے اپنے پوائنٹ کو رکھتے ہیں تو یہ دھانسو جو اسٹار پرچارک میں سے ہے ایک امتیاز جلیل صاحب کا نام ہے ان کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں وارس پڑھان صاحب جو کہ ایکس ایمیلے ہے مہاراشتہ کے اگر بات کی جائے تو پہلے اس بار ہار گئے تھے اس سے پہلے ان کی جیت حاصل ہوئی تھی وہ بھی جو ہے اتر پردیش کے سرزمی پر آئیں گے اور اے ایم ایم کے پرچم کو لہروائیں گے لوگوں کو کنوینس کریں گے لوگوں کو ایک جھوٹ کریں گے اور اپنے پلاننگ پلوٹنگ سے جو ہے اے ایم ایم کا جو پرچم ہے اس کو لہرانے اور فہرانے کی کوشش کروائیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں دوستو اخترالیمان صاحب جو کہ بیہار کے پردیش ادیق چھے ہیں وہ تشریف لائیں گے ان کے علاوہ مفتی اسماعیل صاحب جو کہ مہاراشتہ کے ہی یہ بھی ایمیلے ہیں یہ بھی جو ہے تشریف لائیں گے ان کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں شہنواز عالم جو کہ بیہار کے ہی جو کی ہٹ کیودان سبا کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے یہ بھی یہاں پر آئ آئیں گے اس کے علاوہ سید مہین صاحب جو کہ مہاراشتہ کے ذمہ دار ہے وہ اے ایم ایم کا پرچم لہرانے کے لیے یہاں پر آئیں گے اور زبردست طریقے سے محلت کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیہار کے اندر بھی یہ کافی دن پہلے گئے تھے اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ملجول کر کے جو ہے لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سبھائیں اور نکر سبھا کر کے ایم ایم کو کامیابی دلوائے تھے اسی طرح کیسے اکبر الدین ہوئی صاحب کا نام جو اور کافی زیادہ ڈیمانڈنگ نام ہے یہ بہت زیادہ لوگ اس نام کو جو ہے لے رہے ہیں کہ کب آئیں گے اکبر صاحب کب آئیں گے کسی وجہ سے نہیں آپ آتے ہیں ان کے اوپر جو ہے اسپیشلی ایک تو ایم ایلے ہے اوپر سے وہ پورا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہی سمحال رہے ہیں ان کے بیٹے نور الدین جو ہے وہ بھی سمحال رہے ہیں تو کل ملا کر ان کی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اتر پردش کے اندر حالانکہ ابھی فائنل ہوا نہیں ہے لیکن اگر آتے ہیں تو ایک بہت بڑا چہرہ یہ ہوں گے اس کے علاوہ انظار نائمی صاحب جو کہ بہار کے ہی جو ہے مانچل کے ایم ایم کے جیتے ہوئے اور اس کے علاوہ فاروق صاحب ان کے بارے میں جو کہ مہراشتہ کے ایم ایلے ہیں اسی کے ساتھ نور الدین اویسی جو کہ خود جو ہے ایک ایم ایلے ہیں یا سوری اکبر الدین اویسی صاحب کے بیٹے ہیں ان کی تو یہ سارے بڑے بڑے چہرے ہیں دوستو یہ سب جو ہے یہاں پر تشریف لارہ ہیں اتر پردش کے اندر اے آئیم ایم کا پرچم بلند کرنے کے لئے آپ کا کہتے ہیں ان چہروں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زبردست پرچار ہے دوستو اور امیتی ہی ہے کہ وہ بہت بڑا زیادہ زبردست ریزلٹ یہ حضرات دیں گے آپ کا کہتے ہیں حکومن شرط نے بتائیے گا شکریہ جہن لگ